بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پروگرام میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت جاکوب علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے خواب میں حضرت جاکوب علیہ السلام کو دیکھنے والے شخص کو ترقی کرنے والی اولاد ملے گی جو کہ شروع میں نافرمان ہوگی اسے ترہ ترہ کی پریشانی اور رنج و غم دے گی لیکن وقت گزرنے کے بعد وہ اس کی فرما بردار بن جائے گی خواب میں حضرت جاکوب علیہ السلام کو دیکھنے والے شخص کا نکاح قائم رہے گا اور اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی اس شخص کو اپنے بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے تکلیف پہنچیں گی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر کوئی شخص خواب میں حضرت جاکوب علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رفاعی کاموں میں فلاہی کاموں میں برچر کر حصہ لے گا جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ صدقہ اور خیرات زیادہ زیادہ دینا شروع کر دے گا اور اپنے لئے کم مال بچا کے رکھے گا اگر یہ شخص دین سے گم رہا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرہیزگار بن جائے گا تقویٰ اختیار کرے گا البتہ اس شخص کے مال و دولت کی صورتحال زیادہ اچھی نہیں رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ لیکن قدر کم رفتار کے ساتھ اس میں بہتری آئے گی اس شخص کی زندگی کا زیادہ تر حصہ عام انسان کی طرح گزرے گا لیکن زندگی کے آخری حصے میں اسے ترقی ملے گی اگر کوئی شخص خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے تو ایسا شخص کسی نے کسی ملک یا کسی علاقے کا سربراہ بنے گا ایسا خواب دیکھنے کی دوسری تعبیر یہ ہوا کرتی ہے کہ یہ شخص جہاں رہتا ہے اس علاقے میں قید پڑے گا اور یہ کہ یہ شخص اپنے مخالفین کی ساتھشوں کا شکار بھی رہے گا خواب میں جو شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ہے اسے اپنے دشمنوں سے شکست کا سامنا کرنا ہوگا این ممکن ہے کہ دشمنوں کی قید میں بھی رہے اور اسے رنج و غم اٹھانا پڑے لیکن بے لاخر وقت گزنے کے بعد فتح اسی شخص کی ہوگی اسے اپنے دشمنوں پر فتح و کامرانی عطا ہوگی جو کہ تا عمر اس کے ساتھ رہے گی اگر کوئی شخص خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز دیکھ لیتا ہے تو یہ رنج و غم سے نجات کی دلیل ہوا کرتا ہے اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھے تو ایسے شخص کی شادی ہو جائے گی اگر کوئی شخص فقیر ہے اور پھر اس نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فقیری ختم ہو جائے گی اور وہ امیری میں بدل جائے گی اس شخص کے مال و دولت میں زافہ ہوتا چلا جائے گا اس کا رتبہ بڑھ جائے گا سٹیٹس بڑھ جائے گا اگر کوئی شخص خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھے اور اس شخص کے بھائی بھی ہیں تو اس شخص کے اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں بنے گی بھائی وقتاً فوقتاً اس کے کام کاج میرا کافٹیں ڈالیں گے اس کا نقصان کریں گے اور اس پر ترہ ترہ کی آزمائشیں آئیں گی لیکن بلاخر اس شخص ان سب آزمائشوں سے سرخروع ہو کے نکلے گا اگر کوئی شخص کسی کی قید میں اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کی قید بلاخر ختم ہو جائے گی ایسے شخص کو آزادی ملے گی قید سے وہ رہا ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کا نکاح کسی خوبصورت خاتون سے ہوگا کسی با اختیار خاتون سے ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ایسا خواب دیکھنے کی ایک تابع یہ بھی ہے کہ قدرت ایسا خواب دیکھنے والے شخص کو کہہ رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین کامل رکھے صبر سے اور حمد حوصلے سے کام لے استقامت کا ساتھ نہ چھوڑے انشاءاللہ جیت اسی شخص کی ہوگی اسے اپنے دشمنوں پر بھی فتح و کامرانی نصیب ہوگی اور دنیاوی معاملات میں بھی یہ کامیاب رہے گا دین اور دنیا میں دونوں میں سے کامیابی دی جائے گی اگر کوئی شخص خاندر نظر یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ایسے خواب کے یہ تعبیر بھی ہوا کرتی ہے کہ یہ شخص حمد اور حوصلے سے استقامت سے اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھتا ہوئے اپنے معاملات پر صحیح طریقے سے سیدھے طریقے سے عمل پیرا ہوتا رہے جو اس میں مشکلات آزمائشیں آتی ہیں ان کے دوران یہ صبر کرے انشاءاللہ اس کو فتح و کامرانی دی جائے گی اور دنیا اور آخرت دونوں میں یہ کام جاب ہوگا اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ خواب میں حضرت جنویس علیہ السلام کو دیکھ لینے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اگر کوئی شخص خواب میں حضرت جنویس علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو حضرت خواب کی یہ تعبیر ہے کہ یہ شخص جلد بازی میں کوئی نہ کوئی کام کرے گا اور اس میں نقصان اٹھائے گا یہ شخص رنج و غم میں مبتلا ہوگا اس پر مال و دولت کی تنگی ہو جائے گی اور کئی آزمائشیں آئیں گی جن پر یہ صبر کرے گا شکر کرے گا اور بلاخر ان سے اس کو چھٹکارہ ملے گا اس شخص کا سامنا بزدل لوگوں سے ہوگا جو کہ سچ سے بھاگیں گے حقیقت کو تسلیم نہیں کیا کریں گے خواب دیکھنے والا شخص غصہ زیادہ کرے گا بات بات پر یہ ناراض ہو جائے کرے گا اور اسے اس طرح کا گمان ہوا کرے گا کہ فوری طور پر کچھ کر گزرے خواب میں حضرت جنویس علیہ السلام کو دیکھنے والا شخص جلد لوگوں سے صلاح کر لیا کرے گا اور معاملوں میں چلتی راضی ہو جائے کرے گا یہ لوگوں کو معاف کرنے والوں میں سے ہوگا اگر کوئی شخص حضرت جنویس علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قدرت خواب دیکھنے والے شخص کو اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ یہ اپنے غصے پر قابو پائے لوگوں کو معاف کرتا رہا کرے اور سچ پر قائم رہے حقیقت کو تسلیم کرے یہ تھا ہمارا پروگرام کے اگر کوئی شخص خواب میں حضرت جاکوب علیہ السلام یا حضرت جوسف علیہ السلام یا حضرت جنویس علیہ السلام کو دیکھ لیے تو ایسا خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں حاضر ہوں گے آپ کے حدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں